محشت کی گاڑی پٹری پر آئی تو وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کی قیادت میں ترقی کے کاموں کو ٹاپ گیر لگ گئے جو کام چھ مہ میں نہ ہو سکے وہ جنوری کے چوبیس دنوں میں ہو گئے نئے سال میں ترقیاتی بجٹ کے ایک سو چھبیس ارب روپے جاری فنڈز کراچی میں گرین لائن، فاتا، کے پی اور گلگت بلتستان کے لیے جاری ہوئے پورا جو سات سو ارب روپے ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈنچ پجٹ رکھا کیا ہے وہ پورے سات سو ارب روپے انشاءاللہ یوٹلائز ہوں گے آرثرائزیشن جب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اب ایک اجازت مل گئی منسٹریز کو اور کارپریشنز کو کہ ان کے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر وہ ایک خرچہ شروع کر گئی ترقیاتی فنڈز کے تمام سات سو ارب روپے استعمال کریں گے کراچی کے لیے سینتیس ارب مختص ہیں اس سے زیادہ دیں گے ساماسے گفتگو میں ایسد عمر کا اعلان کہا کراچی پیکج کا ایمکیم سے مذاکرات میں کوئی تعلق نہیں ایمکیم وفاقی کابینہ کا حصہ ہے خالد مقبول سے ملاقات ہو سکتی ہے ترقی کا جو کام ہے کراچی کا تو وہ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ ایمکیم سے زیادہ طریقہ انصاف کا اس کے اندر انٹرس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام مکمل کیا جائے کراچی والوں کیلئے خوشخبری یہ ہے کہ سات فروری کو انشاءاللہ وزیر آزم آئیں گے وہ سکیمیں جو پچھلے سال شروع کی گئی تھی حکومت آنے کے بعد ان میں سے کچھ سکیمز کا افتتاہ بھی کریں گے وہ مکمل ہو جائے ہیں تبدیلی سرکار ترقیاتی منصوبوں پر فنڈز لگا ہی نہیں رہی قوم کا پیسہ بھی بچا رہی ہے وزیر آزم عمران خان کی ورلڈ اکنومک فورم میں شرکت پر ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے خرچ ہوئے نواز شریف نے دورہ ریوز پر گیارہ کروڑ اسی لاکھ اڑائے یوسف رزا گلانی کا دورہ قوم کو سات کروڑ گیارہ لاکھ کپڑا شاہد خاکان عباسی بھی جاتے جاتے آٹھ کروڑ ستر لاکھ خرچ کر گئے موجودہ اور سابق حکمرانوں کے امریکی دوروں کے خراجات میں بھی واضح فرق ہے موسیقی موائنٹ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کرپشن میں اضافہ ہو گیا غلطی کا امکان بھی موجود ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چپٹر کی سما سے گفتگو وضاحتی بیان جاری کرنے کا فیصلہ وزیر آزم کے دورہ لاہور سے پہلے ہی ترین کا جادو چل گیا پی ٹی آئی کے ناراض گروپ کے دو اہم ارکان کو رام کر لیا پنجاب کابینہ میں شامل کرنے کی یقین دہانی وزیر آلہ نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں میں ترقیاتی کام کرانے کا اعلان کر دیا